بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سینٹر آف وزڈم چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو پولنڈ کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں آپ کو پولنڈ کی سیٹیزنشپ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے فرینڈز اگر بات کریں پولنڈ کی سیٹیزنشپ کی تو اس کے کچھ مراحل ہیں کچھ سٹیپس ہیں آپ ڈائریکٹ سیٹیزنشپ اپلائی نہیں کر سکتے ان سٹیپس سے آپ کو ون بے ون گزرنا پڑے گا تب ہی آپ جا کے سیٹیزنشپ حاصل کر سکتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے اس کو ٹی آر پی کہتے ہیں اس کو ٹی آر پی کہتے ہیں اب فرینڈز وہ لوگ ٹی آر پی اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس تین ماہ سے زیادہ کا ویزا ہوتا ہے اگر کسی کے پاس تین ماہ کا یا کم ویزا ہے تو وہ پولنڈ کی ٹی آر پی اپلائی نہیں کر سکتے یعنی اگر آپ کے پاس ویزٹ ویزا ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ضروری ہے کہ آپ کے پاس نیشنل ویزا ڈی ٹائپ ویزا یا ان کو لانگ ٹرم ویزے کہتے ہیں تین ماہ سے زیادہ کا ویزہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تو اب فرنڈز ایک وقت میں جو ٹی آر پی دی جاتی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ ڈیوریشن تین سال ہوتی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے پاس جو ویزہ ہوتا ہے اس پہ اگر آپ کا ویزہ تین سال سے کم ہے ایک سال کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹی آر پی بھی ایک سال کی دی جائے لیکن جب آپ کا ویزہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو آپ کی ٹی آر پی بھی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو اب فرنڈز یہاں بات کریں جو لوگ جاب کرتے ہیں ورک پرمٹ حاصل کرتے ہیں بزنس سیٹ اپ کر لیتے ہیں یا میریج کرتے ہیں تو میریج کی صورت میں بھی فرنڈز آپ ڈائریکٹ سیٹیزنشپ اپلائی نہیں کر سکتے بلکہ اس میں بھی آپ کو ٹی آر پی ہی لینی پڑتی ہے اس طرح سٹوڈنٹس اور جو لوگ وہاں پہ جن کے ریلیٹیو جنہی پیرنڈز فیملی ریونین والا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی سب سے پہلے ٹی آر پی ہی دی جاتی ہے اب فرنڈز یہاں بات کریں ان کی جو ورک پرمٹ حاصل کرتے ہیں بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہیں یا فیملی ریونین والی جو کٹیگری ہوتی ہے یہ سب بھی تیمپریری ریزنس پرمٹی سب سے پہلے حاصل کرتے ہیں اس کے بعد اگلے سٹیپ ان کا پی آر ہوتا ہے اس طرح فرنڈز خصوصاً وہ لوگ جو شادی کرتے ہیں پولش سیٹیزن سے نیشنلٹی کے لیے تو ان کو بھی فرنڈز ڈائریکٹ نیشنلٹی نہیں ملتی بلکہ ان کو بھی وہاں پہ سب سے پہلے ٹی آر پی ہی ملتی ہے تیمپریری ریزنس پرمٹ تو فرنڈز اس طرح یہ چیز کنفرم ہے کہ سب سے پہلے ٹی آر پی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ وہ لوگ جو ریفیوجیز ہیں اسائلم سیکرز ہیں یا اسی ہیومنٹیرین سسٹم میں جو پولنڈ جاتے ہیں تو وہ لوگ ٹی آر پی اپلائی نہیں کرتے بلکہ ان کا سسٹم ان کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے تو فرنڈز اس طرح یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ٹی آر پی اور اس کے بعد باری آتی ہے پرمنٹ ریزنس یعنی پی آر اب فرنڈز پی آر جو ملتی ہے پرمنٹ ریزنس پرمٹ یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے انڈیفینٹ پیریٹ کے لیے ہوتی ہے لیکن جو ریزنس کارڈ اس میں ملتا ہے وہ دس سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے ہر دس سال بعد اس کو ریپلیس کر دی جاتا ہے اب فرنڈز ان ٹی آر پی اور پی آر پرمنٹ جو ہوتے ہیں ان پہ آپ شنجن کنٹریز میں موو کر سکتے ہیں لیکن محض ٹوریزم پرپس کے لیے آپ وہاں جا کے جوب نہیں کر سکتے یہ الیگل ہے یہاں پہ فرنڈز اگر ہم بات کریں پی آر کی کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے شادی کی ہوئی ہے تو شادی کے تین سال بعد وہ یہاں پہ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں مزید فرنڈز جو ریفیوجی اور اسائلم سیکرز ہیں وہ ٹی آر پی اپلائی نہیں کرتے ان کی الگ کٹیگری ہوتی ہے لیکن یہاں پہ وہ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ان کی بھی مختلف کٹیگریز ہیں جو ریفیوجیز ہیں وہ پانچ سال بعد اپلائی کر سکتے ہیں ریفیوجی سٹیٹس کے اس کے علاوہ جو tolerated stay ہے یہ بھی asylum seekers کا ایک ایکٹ ہوتا ہے ان کی کٹیگری ہوتی ہے تو وہ لوگ دس سال بعد permanent residence اپلائی کر سکتے ہیں مزید فرنڈز یہاں پہ جو students کی اگر ہم بات کریں جو لوگ study visa پہ موجود ہیں تو ان کے پاس TRP ہوتی ہے تو محض TRP کی بنیاد پہ وہ لوگ permanent residence حاصل نہیں کر سکتے بلکہ ان کو اپنی study complete کرنے کے بعد ان کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ work permit حاصل کریں اور work permit کی بنیاد پہ وہ لوگ text pay کریں گے اور اپنے source of income set up کرنے کے بعد وہ لوگ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز اگر کوئی دس سال قانونی طریقے سے پولینڈ میں رہتا ہے تو اس کو بھی پی آر حاصل ہو سکتی ہے وہ پی آر اپلائی کر سکتا ہے اور فرنڈز یہ پی آر final step ہوتا ہے اس کے بعد citizenship اور passport بچتا ہے اور پی آر کے پی آر حاصل ہونے کے ایک سے دو سال کے اندر آپ citizenship بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پولینڈ کی language آنا ضروری ہے اور اس کا test بھی ہوتا ہے اس کا documentary proof بھی آپ کو دینا پڑتا ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ کے لئے الفل ثابت ہوگی مزید ویڈیو تک کے لئے ہمارے ساتھ رہیے thanks for watching اللہ حافظ